السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیے تھے آج ان میں سے کچھ مسائل کے جوابات ہم نے حوالوں کے ساتھ میں تلاش کیے ہوئے ہیں ان میں سب سے پہلا جو مسئلہ ہے وہ سانتہ کروز ممبئی سے شہادت حسین انہوں نے پوچھا ہے مولانا میں تی وائے بی کوم کا اسٹوڈنٹ ہوں اور ابھی فی الحال ہمارے بوٹ کے اگزیمز چل رہے ہیں جس میں ٹائمینگ کی وجہ سے ہمارے جمعہ کی نماز کا نقصان ہو رہا ہے اور میں نے کسی کتاب میں یہ پڑا تھا کہ جس کے تین جمعہ چھوٹ جائے وہ مسلمان باقی نہیں رہتا اس لیے آپ سے گزاریش ہے اس کے تعلق سے ہماری تھوڑی سی رہ بری فرمائیں بھئی ہمارے شہادت حسین صاحب پہلی چیز تو آپ یہ سمجھ لے کہ کسی بھی حدیث میں سراحتاً یہ نہیں فرمایا گیا ہے کہ جو آدمی تین جمعہ چھوڑ دے وہ مسلمان باقی نہیں رہتا کسی بھی حدیث میں یہ چیز آپ کو نہیں ملیں گی حدیث میں جو الفاظ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیے ہیں وہ یہ ہے کہ جس نے تین دفعہ بلا ضرورت دیکھو یہاں پہ سینٹنس کے اوپر آپ دھیان دیجئے بلا ضرورت جمعہ کی نماز کو چھوڑ دیا اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے اب اس حدیث میں چند چیزیں ہیں جو قابل غور ہے یہ ابو دعوش شریف کی حدیث ہے حدیث نمبر ایک ہزار بیان نو ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو مبارک حدیث ہے اس کے اندر چند چیزیں جو قابل غور ان میں سب سے پہلی چیز آپ نے بلا ضرورت کا لفظ استعمال کیا بغیر ضرورت کے جان بوچ کر اگر کوئی چھوڑ رہا ہے اور جان بوچ کے چھوڑنا کس طرح سے ہے جیسے مثال کے طور پر ہمارے شریعت کے اندر چند لوگ وہ ہیں جن کے اوپر جمعہ واجب نہیں ہے تو آپ کو پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ پر جمعہ واجب ہے یا نہیں ہے پہلی چیز مسافر اس پر جمعہ واجب نہیں ہے جمعہ کے لیے مقیم ہونا شرط ہے اب آپ پی وائے بی قوم کا اگزام دے رہے ہیں اپنے ہی شہر میں دے رہے ہیں یا دوسری طرف دے رہے ہیں یہ ہم کو پتہ نہیں ہے تو اگر آپ مسافر ہے تو آپ کے لیے کوئی پرابلیم ہی نہیں ہے آپ کے اوپر جمعہ واجب ہی نہیں ہے دوسری چیز تندرست ہونا بیمار ہے پیشنٹ ہے دواخانے میں ایڈمیٹیڈ ہے یا گھر پر ہی ہے اور اس کو باہر نکلنے سے بیماری کے اور بڑھ جانے کا خطرہ ہے اس کے اوپر بھی بیماری کی وجہ سے جمعہ واجب نہیں ہے یا پھر ایسا بیمار حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے پہشتی زیور میں لکھا ہے کہ ایسا بیمار جو پیدل چل کر مسجد تک نہ پہنچ سکے یا بڑھاپے کی وجہ سے اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اس کو صحیح سے نظر نہیں آتا ہو تو وہ بھی بیماروں کی لسٹ میں ہیں اس کے اوپر بھی جمعہ واجب نہیں ہے تیسری چیز آزاد ہونا غلام پر نماز جمعہ واجب نہیں ہے مرد ہونا عورت پر بھی نماز جمعہ واجب نہیں ہے تو یہ تمام کیٹیگریز اس کو آپ کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اس آئینے میں دیکھنا پڑیں گا جس میں آپ نے یہ فرمایا کہ بلا ضرورت اگر کوئی ضرورت نہیں ہے اور جان بوجھ کے چھوڑ رہا ہے تو اس کے لیے فرمایا اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے مہر سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کافر ہو جاتا ہے یا وہ مشرق ہو جاتا ہے یا وہ مسلمانوں کی فہرست سے خارج ہو جاتا ہے اسلام اتنا کمزور نہیں ہے کہ کسی آدمی کے کوئی ایسا عمل جو اللہ کے نزدیک قابل گرفت تو ہے لیکن قابل معافی بھی ہے اس کی وجہ سے اللہ اس کو ایمان سے خارج کر دے ہاں ایسا ضرور ہو سکتا ہے مہر لگا دی جاتی ہے مطلب یہ ہے کہ اس کا دل سخت ہو جاتا ہے یا دل منافقوں کی طرح سے ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے نماز جمعہ کا احتمام کرنا چاہیے بغیر ضرورت کے چھوڑنا نہیں چاہیے اب یہاں پہ آپ کا مسئلہ ایسا ہے کہ پہلی چیز اگر آپ مسافر ہے اور دوسرے شہر میں جا کے آپ نماز جمعہ امتحان دے رہے ہیں اقزام دے رہے ہیں تو نماز جمعہ آپ پر واجب نہیں یہی پہ آپ کا مسئلہ ختم ہو گیا دوسری چیز مجبور ہے اب آپ کا اقزام ہے تو آپ مجبوری کی وجہ سے آپ کی نماز جمعہ چھوٹ رہی ہے اللہ آپ کو معاف کرنے والا ہے آپ بعد میں زہر کی نماز ادا کر دے اب آپ کو جمعہ کی نماز نہیں پڑنا پڑیں گی آپ کو زہر کی نماز پڑنا پڑیں گی اس لیے کہ جمعہ کے لیے دوسری شرط جماعت بھی ہے خدبہ بھی ہے اور وہ دونوں چیزیں آپ سے چھوٹ چکی ہے تو اس لیے اب آپ صرف زہر کی نماز پڑیں گے تو آپ اس بات کا دھیان رکھیں اس کے بعد میں اگلا جو سوال ہے وہ کدال ستارہ یہاں سے ایک نوجوان طالب علم ہے انہوں نے پوچھا ہے بولے مولانا میں دین کی محنت میں لگا ہوا ساتھی ہوں اللہ کے راستے میں میرے اوقات بھی لگتے ہیں اور میں مسنون لباس پہنتا ہوں جیسے پاجامہ کرتا ہے ٹوپی وغیرہ اس طرح کا لباس میں پہنتا ہوں لیکن ابھی میں نے جس کالیج میں ایڈمیشن لیا ہوں کالیج والوں نے ایڈمیشن فارم کے اوپر کچھ فارمالیٹیز تھی اس میں لکھا ہے کہ یہاں پہ ڈریس کورڈ لاغو رہے گا کالیج کا جو ڈریس کورڈ ہے آپ کو اس کو فالو کرنا پڑیں گا اب میں سخت ذہنی تذبذب میں مفتعلہ ہوں کہ جب ڈریس کورڈ لاغو ہوگا تو مجھے پینٹ اور شرٹ شرٹ یا جو کالیج کا یونی فارم ہے وہ پہن کر وہاں پہ جانا پڑیں گا تو اس صورت میں آپ میری رہبری فرمائیے کہ کیا میں ویسا لباس پہن سکتا ہوں یا پھر مجھے کالے چھوڑ دینا چاہیے بھائی ہمارے نوجوان ساتھی آپ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ اسلامی شریعت کے اندر لباس کی حقیقت اور لباس کی حیثیت کیا ہے اسلام میں آپ کو اتنا لباس پہننا آپ کے اوپر فرض ہے جس سے آپ کا ناف دھک سکے اور ناف کسے کہتے ہیں آپ کے پیٹ کے پاس میں جو ناف ہوتا ہے وہاں سے لے کر تو گھٹنوں کے نیچے تک آپ کے گھٹنے نہیں نظر آنا چاہیے اتنا حصہ تو آپ کے اوپر ڈھاکنا فرض ہے باقی جو ہم عمومی لباس پہنتے ہیں اس میں مسنون لباس یہ ہے ساف ستھرا لباس ہو گندانہ ہو جس میں بدبونہ آتی ہو یہ اللہ کے نبی کا مسنون لباس ہے ہندوستان میں ہم جو لوگ لباس پہنتے ہیں پاجامہ کرتہ اسے ہم سراہتن اللہ کے نبی کا لباس نہیں کہہ سکتے یہ سادہ سمپل لباس ہے ہمارے ہندوستان کے اندر ہمارے بڑے ہمارے بزرگانے دین یہ لباس پہنتے ہیں اس لئے ہم یہ لباس پہنتے ہیں ورنہ یہ لباس اللہ کے نبی کی احادث سے ثابت نہیں ہے اور یہ ہندوستانی لباس ہے یہ کوئی صحابہ اکرام والا یا اللہ کے نبی والا لباس نہیں ہے مگر بڑی اچھی بات ہے کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہمارے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس لباس کا احتمام کرتے ہیں اب دیکھو یہ جو آپ نے بات کہی ہے کالج چھوڑنے کی یہ آپ کا عمل جو ہے کسی بھی اینگل سے صحیح نہیں ہے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بھائی جس کالج میں آپ ایڈمیشن لے رہے ہیں اسی طریقے سے اگر دینی مدرسے میں بھی آپ ایڈمیشن لیتے تھے تو ہر مدرسے ہر کالج ہر کمپنی کا اپنا ایک یونی فارم ہوتا ہے اس کے اپنے کچھ اصول ہوتے ہیں اگر آپ کی کمپنی اگر آپ کا مدرسہ اگر آپ کا کالج آپ کو ایسا لباس پہننے کے لیے کہہ رہے ہیں جس میں یہ شرائط پائی جاتی ہے کہ آپ کا جو ناف ہے وہ ڈھک رہا ہے اور آپ کا بدن پورا اس میں چھپ رہا ہے تو پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے جو کالج کا ٹائم ہے یا جو جوب کا ٹائم ہے یا جو آپ کا کام کرنے کا ٹائم ہے اتنی دیر آپ فارمل لباس پہنی ہے اور جیسی اپنے گھر پہ آ جائے یا جیسی آپ کا کام ختم ہو گیا اس کے بعد میں نورمل لباس آپ پہن سکتے ہیں کوئی آپ کو روکنے والا نہیں ہے لیکن اس کے لیے اپنے تعلیم کا نقصان کرنا یہ غلط بات ہے تو اس کے لیے پہلے یہ دیکھو وہ لباس کیسا ہے اگر وہ لباس قابل قبول ہے ڈھیلا ڈھالا لباس ہے اور اس لباس کے اندر آپ کا جسم پوری طرح سے ڈھک رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہیں فارمل لباس کو فالو کرنے کے لیے ڈیوٹی ٹائم یا کالیش ٹائم پہ اس کو فالو کیجئے اور بعد میں اپنا نورمل لباس پہن لیجئے تیسرا جو سوال ہے وہ ابھی ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے مانگرول گجراس سے ہمارے ایک عزیز دوست ہے مولانا ان کا فون آیا تھا انہوں نے کہا مولانا آج کل ایک بہت ہی بڑی جو ہے غلط فہمی سماج میں یہ پھیل رہی ہے کہ جو نیا نورٹ آیا ہے دو ہزار کا یا پانچ سو کا لوگ کیا کر رہے ہیں کہ موبائل کے اندر ایک ایپ آیا ہوا ہے وہ ایپ کو جیسے ہی اس نورٹ کے اوپر لگاتے ہیں یا نورٹ کے اوپر رکھتے ہیں تو ہمارے پی ایم کا بھاشن وہاں پہ سٹارٹ ہو جاتا ہے شروع ہو جاتا ہے تو لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اس نورٹ کے اندر کوئی چپ ہے یا کوئی فنکشنالیٹی ہے جس کی وجہ سے موبائل اس کے سامنے کرتے ہی پی ایم کا بھاشن شروع ہو جاتا ہے اس کے بارے میں بھی آپ تھوڑی سی رہبری فرمائیے بھئی ہمارے مولانا صاحب اور مولانا کے علاوہ پورے ہندوستان کے وہ تمام لوگ جو اس طرح کے پرو پیگنڈے کا شکار بن رہے ہیں میں ان کو صاف طور پر بتا دوں کہ دیکھو ہمارے ملک میں پی ایم نے جو نورٹ بدلی کا فیصلہ لیا ہے وہ سراسر غلط ہے جس کی وجہ سے صرف لوگوں کا نقصان ہوا ہے اور فائدہ جو ہوا وہ امبانی کا اڈانی کا کروڑ پتیوں کا عرب پتیوں کا مالیہ کا للیت موڈی کا ایسے جو بڑے بڑے عرب پتی ہے صرف ان کا فائدہ ہوا غریبوں کا نقصان ہوا غریبوں میں آکھروش ہے غریبوں میں نفرت ہے غریبوں کے اندر غصہ ہے اس لیے غریبوں نے یہ ڈیسائٹ کر لیا ہوا ہے آنے والے کسی بھی الیکشن میں ہم بی جے پی کو اوٹ دینے والے نہیں ہیں اور ہندوستان کی تاریخ میں پرائم منسٹر موڈی ایک ایسا واحد پی ایم ہے جس کو ہندوستان کے لوگ ہندوستان کی ہر اسٹیٹ کی اور ہر ایریے کی جو الگ الگ لینگویجز ہے وہ دھائی سو لینگویجز میں ان کو دعائیں دے رہے ہیں ان کے اس عمل کی وجہ سے اب ہو یہ گیا ہے کہ پی ایم کو جہاں پہ یہاں پہ کروڑوں لوگ دعائیں دینے والے ہیں اور برا بھلا بولنے والے ہیں وہی پہ ان کے کچھ چمچے کچھ چیلے کچھ چپاٹے کچھ چاپلوس ایسے بھی ہے جو دوبارہ اس کی ایمیج کو کھڑے کرنے کے لیے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں انہی چمچوں انہی چیلوں انہی چپاٹوں نے یہ ایپ تیار کیا ہوا ہے اور یہ ایپ کیسے کام کرتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا نوٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ ایپ جو ہے یہ ایسے ایپ جو بنانا ہے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں چونکہ میری لائن بھی آئی ٹی کی ہے تو میرے لیے یہ ایسے ایپ وغیرہ یہ تمام چیزیں ایسی ہی ہے جیسے ال کے جی کا ایجوکیشن ہوتا ہے علیب بات آسا یا اے بی سی ڈی کیونکہ ہم لوگ اس کے پچاس گناہ اوپر کا کام کرتے ہیں تو اس کے لیے یہ جو نیچے کی چیزیں ہیں یہ میرے بیٹے جو ہیں ان سے بھی نیچے کے جو اسٹوڈنٹ ہے مجھے لگتا شاید ان لوگوں کے لائن کا یہ کام ہے یا ایسے ایپ بنانا اور یہ کام کیسے کرتے ہیں ایک چلی نئے لوگ جن کو یہ چیزیں نئی سمجھتی ان کو لگتا رہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے اس کا میتھڑ ایک دم سیمپل اور ایک دم سادہ ہے یہ کام ایسے کرتا ہے کہ وہ ویڈیو آلریڈی اس ایپ کے اندر ڈالا ہوا ہے آلریڈی اس کے اندر ایڈ ہے اس کا جو پلے سسٹم ہے اس کا جو پلے فنکشن ہے اس کو اس طرح سے سیٹ کیا ہوا ہے کہ جیسے ہی اس کے نیچے کی جو لیزر کی جو شوہ ہے اس کے نیچے جیسی اسکینر کے نیچے اگر دو ہزار کی نوٹ آ جاتی ہے یا پانسو کی نئی نوٹ آ جاتی ہے یا گاندی جی کی فوٹو آتی ہے یا دو ہزار یا پانسو کا فیگر آتا ہے اس کو اس کے ساتھ ایسا کنکٹ کیا ہوا ہے کہ جیسے ہی وہ کیمرہ اس کو observe کرے اور جیسے ہی اس کا reflection اس کے اوپر پڑے اس نے automatic play ہونا چاہیے جیسے ہی وہ نوٹ نیچے آتی ہے یا پانسو کی نوٹ آتی ہے تو اس کا جو function ہے ویڈیو کا وہ automatic کام کرنا شروع کرتا ہے اس کا نوٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے نوٹ کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے طاقت نہیں ہے یا پھر پی اے موڈی نے کچھ نوٹ میں ایسا ویڈیو نہیں بنایا ہوا ہے جو تمہارے سامنے کھل رہا ہے یہ پورا کیا پورا وہ app کا اور وہ app کے functionality کا کام ہے اور میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ اتنی چلر اور اتنی نیچے کے level کی چیز ہے ہم لوگ کبھی اس پہ دھیان بھی نہیں دیتے یہ ہمارے level سے جو بہت نیچے کے جو ABCD پڑھنے والے ہمارے line کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ ان کا کام ہے یہ تو یہ اتنے نیچے کی چیز مگر چونکہ اب لوگوں کو نہیں معلوم ہے تو ان کو لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں پی اے م نے ایسا کیا کارنامہ انجام دیا چونکہ اس کے چیلے چپاٹے چمچے وہ پوری محنت میں لگے ہوئے ہیں پروپیگنڈے میں تو آپ لوگ اس پروپیگنڈے میں مت آؤ اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لو کہ وہ ایپ کا کمال ہے اور ایپ کے اندر ایسا ایسا فنکشن ان لوگوں نے سیٹ کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ نوٹ نہیں بلکہ وہ موبائل کے اندر آٹومیٹیکلی ویڈیو جو ہے وہ پلے ہوتا ہے انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے بہت سارے لوگوں کی بدگمانیاں اور بہت سارے لوگوں کے ذہن کے اندر جو تضبزب اور اشکال تھا وہ دور ہو گیا ہوگا تیسری چیز ہمارے جو بہت سارے بھائی مجھے سوالات کرتے ہیں میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں بھائی میں آپ کی خدمت کے لیے روزانہ عشاء کے بعد میں حاضر ہوں بندہ صاحب مجھے فون کیجئے آپ اپنے پرسنل مسائل پوچھ سکتے ہیں آپ جو ہے سوشل مسائل پوچھ سکتے ہیں اور ہم جو فون کالس وغیرہ میں سب کو سینڈ کرتا ہوں وہ میں بغیر پرمیشن کے نہیں کرتا ہوں جس نے مجھے فون کیا یا جو کومن مسئلہ پوچھا جو سب سے ریلیٹڈ ہے ہم ویسے ہی مسائل کو سب کے سامنے شو کرتے ہیں ورنہ روزانہ پرسنل مسائل مجھے کئی لوگ پوچھتے ہیں ہم اس کے بارے میں کسی کے سامنے کوئی اظہار نہیں کرتے کیونکہ لوگوں کے اپنے ذاتی معاملات ہوتے ہیں چیزیں ہوتی ہیں تو آپ بندات رہے آپ کی بغیر اجازت کے ہم آپ کے مسئلے کو نہ بیان میں بولتے ہیں اور نہ ہی اس کا اگزامپل دیتے ہیں اور نہ ہی آپ کی ریکارڈنگ کو ہم لوگوں سے شیئر کرتے ہیں اسی قیمت پہ کرتے ہیں جب فون کرنے والا ہم کو اجازت دے یا وہ خود سامنے سے بولے کہ آپ اسے جو ہے لوگوں کے ساتھ میں بھی شیئر کر سکتے ہیں تاکہ دوسروں کی بھی معلومات میں اضافہ ہو اسی صورت کے اندر ہم لوگ جو ہے اسے شیئر کرتے ہیں تو اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق بطا فرمائیں انشاءاللہ ہر اطوار کو اسی طرح سے ہمارا یہ آپ کے مسائل اور ان کے جوابات کا سلسلہ رہیں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ